بہت مستند اور معتبر کتاب ہمارے برادران کی کتاب امام بخاری کے بھی استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر اس روایت کو لکھا ہے امام بخاری کے جو استاد ہیں یہ اس زمانے میں تھے جو ہمارے دسوے سرکار کا زمانہ ہے اس زمانے میں وہ کتاب لکھی گئی اس کتاب کے اندر روایت پائی جاتی ہے میں کچھ جملے آپ کو ایک خطبت میں اس روایت کو بین کر رہا ہوں جب وفادہ نبی اکرم ہو گئی تو مولا متقیان اور اس زمانے میں جناب زبیر بھی علی کے جانے والوں میں تھے یہ شاید نوجوانوں کے لئے نئی بات ہوگی بزرگان جانتے ہیں انشاءاللہ مزید اس کی وضاعت کا موقع ملے تو بات مرز کریں گے تو علی مرتضی جناب زبیر اور دیگر افراد خان رسول پر آئے کرتے تھے سیدہ کائنات کی دل جوئی کیا کرتے تھے تسلیدیاں کرتے تھے اور مشورہ تلپیاں کرتے تھے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے یہاں تک یہ اطلاع پہنچی ثانی تک اور ثانی آیا در سیدہ پر یہ روایت کے جملے ہیں اور آ کر کیا کہتا ہے قسم کھاتا ہے دیکھیں قرآن کریم نے کیا کہا یہ قسم کے ذریعے ڈھال بناتے ہیں کہ ان کا باطن نظر نہ آئے آ کر در سیدہ پر یہ کہتا ہے یا بنت رسول اللہ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَبِيْكِ وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيْكِ کی من کی کہتا ہے کہ اے بنت رسول خدا کی قسم مجھے کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ کے بابا سے تھی یہ قسم کو ڈھال بناتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد مجھے کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ سے محبت ہے اللہ افتر اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے لیکن وَعِمُ اللَّهِ لیکن خدا کی قسم یہ بات مجھے اس بات سے روکے گی نہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر پر جمع ہو رہے ہیں تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں یہ ربایت کا جملہ ہے اگر یہ لوگ بار بار آپ کے گھر پر جمع ہوں گے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں یہ کہنے کے بعد چلا گیا یہ کچھ افراد دوبارہ آئے حضرت سیدہ نے کہا کہ ابھی وہ ثانی آیا تھا یہ کہہ کر گیا تھا اور پھر جناب سیدہ قسم کھا رہی ہیں صدیقہ قسم کھا رہی ہیں فرماتی ہیں خدا کے قسم جو وہ کہہ کر گیا ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ کر کے رہے گا اور وہ ہی ہوا تو یہ لوگ ظاہری طور پر بڑی خوش بیانی کرتے ہیں بڑے قسمیں کھاتے ہیں محبت کے دعوے دار ہیں لیکن میں یہی سے سوال کروں گا جو کام تم نے رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتے تھے رسول اللہ کی بیٹی کسی نے کیا خوب کہا کہ تھی دشمنی خدا سے کینے رسول سے امت نے سارے بدلے لیے ہیں بدھول سے اللہ فکر در سیدہ پر آگ لے کر آئے ہیں اور یہ شاید بات اگر باور کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو میں آپ کی ختم بیان کروں اور یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے اہل سنت عالمی دین کا جملہ ہے ابن اب الحدید موتزلی بہت بڑے عالم اہل سنت شر نجل بلاغ لکھی بڑا خوبصورت انہوں نے تذزیہ کیا اور اصل تذزیہ تو ان کے اس سادے بزرگوار کا تھا جو انہوں نے کتاب میں ناخل کیا ہے کیا تذزیہ کیا کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات ایک پوری داستان روایت کے اندر موجود ہے کہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو بہت سارے لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے نبی اکرم نے سبی کو بخش دیا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام نے ایک ذکر کیا اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے ہوئے بھی نظر آئیں تو انہیں قدل کر دینا مسجد الحرام میں بھی نظر آئیں انہیں قدل کر دینا گرچہ بعد میں انہوں نے آ کر توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی ان میں سے بعض نے جو سچے دل سے توبہ کی انہیں معاف کر دیا گیا لیکن یہ روایت اہل سنت کتاب کے اندر بائی جاتی ہے اور میں وہی سے پیش کر رہا ہوں ان میں سے یہ شخص وہ تھا جس کا نام ہے حبار بن اسود اس نے کیا کیا تھا یہ شخص وہ تھا جو اہل سنت روایت کے مطابق رسول کی کچھ اور بیٹیاں تھی جو چار بیٹیو کے قائل ہیں جناب زینب جب نبی اکرم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو جناب زینب مکہ میں موجود تھی ان کے لئے سواری بجوائی گئی جناب زینب اس پر سوار ہوئی مکہ سے مدینہ تشریف لے رہی تھی دن کا وقت تھا روز روشن تھا قریش والوں نے کہا رسول اللہ تو ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے محمد تو ہمارے ہاتھوں سے فرار کر گئے لیکن ہم محمد کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنی بیوحرمتی برداشتی کریں گے کہ یہ دن دھاڑے ہمارے سامنے سے گلر جائے لہذا ان کے راستہ روکو کچھ گھوڑ سوار کو بھیجوایا جس میں سے حبار بن اسوا سب سے آگے آگے تھا جیسے یہ پیچھا کرتے کرتے جناب زینب کے اماری کے قریب پہنچا اور نیزہ اٹھا کر گھوپا ہے جانور کو تو جناب زینب اتنی پریشان ہو گئی وہ اس وقت حاملہ تھی بچہ ساکت ہو گیا یہ روایت کا جملہ ہے کہا جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو جن لوگوں کو قتل کرنے کا نبی اکرام نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک حبار بن اسوا تھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے بنت رسول پر ظلم کیا تھا کہ یہ واقعہ میں نے روایت میں پڑھا اپنے استاد کے سامنے تلاوت کی قرد کی کیونکہ زمانہ میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس استاد کے سامنے اس کو پڑھا جاتا تھا لیکن میرے ذہن میں اچانا ہے سوال آیا اگر یہ بنت رسول ہے اور نبی یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ گلاف کعبہ کو بھی پڑھنا دکھائی دے تب بھی انہیں قتل کر دو تو دوسرا سوال میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر فاطمہ زہرہ کے قاتلوں کے سامنے نبی اکرام زندہ ہوتے تو جس طریقے سے زینب کے قاتلوں کی بارے میں کہا تھا کہ جہاں ملے تمہیں قتل کر دو فاطمہ کے قاتل بھی جہاں ملتے ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا اگر ان کے بچے کو شخت کیا ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دو تو زہرہ کا بھی لال شخت ہو گیا ایک سووم سعداد شہید ہو گئی ہیں اس شخت ہونے سے نسل سعداد ایک سووم ایک تہائی حصہ ختم ہو گیا جناب محسن کی شعادت سے کہ نبی اکرام اگر ہوتے اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیتے تو خود برادرانہ اے سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں یقین آجاتا ہے یہ واقعہ اگر دکت سے دیکھا جائے تو یقیناً وہ کو پذیر ہوا ہے بنت رسول پر ظلم ڈھایا گیا ہے اور کتنے بڑے برادرانہ اے سنت میں سے علماء بھی موجود ہیں اور عوام بھی موجود ہیں جب یہ حقیقت دیکھتے ہیں اپنے کتابوں میں خود پڑھتے ہیں تو پتا جلتا ہے کہ جن کو اب تک وہ مان رہے تھے وہ رہبر کہلانے کے لائق نہیں ہیں قادل کہلانے کے لائق ہیں یہ ظالم کہلانے کے لائق ہیں ملعون ہیں لائے رسول پر ظلم کیا ہے